بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب آپ کمرے کے اندر تصویریں بناتے ہیں اپنے ہاتھوں کی تو وہ کمرے کے اندر جو باریک لائنی ہوتی ہیں وہ آپ کی صحیح واضح نہیں ہوتی پکچر میں لیکن اگر آپ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ باہر کی روشنی میں تھوڑی دوب ہو یا کسی سایہ دار جگہ میں اگر آپ تصویر بنائیں گی تو وہ وہاں پہ جو باریک سے باریک لائن ہوگی وہ بھی آپ کی پکچر میں شو ہوگی تو اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جب بھی آپ پام ریڈنگ کے لیے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے کسی اگر آپ کے پاس اچھا موبائل ہے ویل اینڈ گوڑ آپ اپنے موبائل سے تصویر بنا لیں سپیشلی اگر سیمسنگ کا آپ کے پاس اچھا موبائل ہے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو کوشش کریں کسی اچھے موبائل سے جس کا کیم ریزلٹ بہت اچھا ہو اس کے ساتھ آئی فون کے ساتھ بھی اگر اچھا مہنگے والا آئی فون ہو تو اس کے ساتھ بھی اس کا بھی ارزلٹ بہت اچھا ہے سیمسنگ اور آئی فون تو آپ ان کے ساتھ اس لیول کی اتنی اچھی صاف اور کلیر مجھے تصویریں بیجیں گے تو پھر سو فیصد ایکو ریڈنگ ہوگی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پھر ریڈنگ ہوگی دیکھیں جب آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہے تو آپ آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے جب آپ کو ایک دندلی لائنیں نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ جو بھی بات بتائیں گے وہ پورے یقین اور وسوق کے ساتھ نہیں بتا سکتے تو شکر الحمدللہ جنہوں نے بڑی بڑی خوبصورت صاف اور بڑی کلیر تصویریں بیجیں ہیں اس لیے آپ نے بھی جب بھی رابطہ کرنے ہیں ریڈنگ کے لیے تو اتنی ہی صاف اور کلیر تصویریں بیجیں ہیں تو سب سے پہلے جناب ان کا ہم نے تھم کو ریڈ کرنے کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں یہ ویڈیو بیان کروں گا بتاؤں گا آپ کو پامیسی سکھاؤں گا دیکھیں انگوٹھا جب آپ کا یہاں تک اتنا لمبا ہوتا ہے نا تو یہ ایسے لوگوں کا انگوٹھا ہوتا ہے جو لوگ سائی بھی لمب ہوتے ہیں ایسے لوگوں پاس اچھی ایڈوکیشن ہوتی ہے اچھا نالج ہوتا ہے ایسے لوگوں کی اگر یہ جاب کرنا چاہیں تو ان کی اچھی جاب ہو جاتی ہے اگر بزنس کرنا چاہیں تو ایسے لوگ بزنس میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں جب آپ کا انگوٹھا بڑا چوڑا ہو مضبوط ہو انگوٹھے کا پہلا پور آپ کا اچھی لیندھ میں ہو تو یہ انسان کی ویل پاور کبتات ہے تو مرشاللہ ان کی ویل پاور بڑی زبردست ہے کسی بھی کام کا ارادہ کریں گی ہنڈر پرسنٹ اپنے کام کو مکمل کریں گی اپنے کام کو ادورہ نہیں چھوڑیں گی اور اس کے علاوہ ایسے لوگ بڑے سکل والے ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی کام اگر ان کو سیکھنا پڑ جائے تو یہ ایک نظر دیکھ کہ اس کو جلدی پک کر لیں گی ایسے لوگ موسٹ جینئس ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جب آپ کا اوٹھا اس شیپ کا ہوتا ہے یہ آپ شیپ بھی سمجھ لیں یہ اس طریقے سے تو ایسے لوگ بہت زیادہ جینئس ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ویل پاور بھی ایسے لوگوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے اور ان لوگوں کے پاس اچھا نالج ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک خوبصورت آنکھ بننی چاہیے اس طریقے سے جو کہ ان کے ہاتھ میں نہیں بن رہے یہ اس طریقے سے آنکھ بنتی اس کا یہ والا کونہ یہ والا سیرہ اور یہ سیرہ بان دونا چاہیے اگر آپ کے انگوٹھے پہ اس طرح کی خوبصورت آنکھ بنی ہو تو پہلے میں آپ کو اگر آنکھ بنی ہو تو کیا ہوتا ہے اور اگر آنکھ صحیح بنی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس خوبصورت بدہ ہی بنی ہوئی ہے تو یہ زبردست آپ کی جو ہوتی ہے سکس سینس یہ اس کا بتاتی ہے کہ چھٹیز آپ کی بڑی تیز ہوتی ہے کچھ بھی اچھا ہونے والا ہو کچھ برا ہونے والا ہو آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل جاتے ہیں سچے خواب آپ کو آتے ہیں لوگوں کے بارے میں آپ بڑی جلدی جج کر لیتے ہیں بندے کا چیرہ دیکھ آپ بندے کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ میں اس پہ اتبار کروں یا اتبار نہ کروں تو جن لوگوں کی آنکھ بنی ہوتی ہے ایسے لوگ دوخہ کم کھاتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ برے لوگوں کو پہلے ہی پہچان دیتے ہیں لیکن اگر آپ کی یہ آنکھ صحیح طریقے سے نہ بنی ہو تو اس طریقے سے یہ دو لائنے ہوں تو اگر اس طریقے سے دو لائنے ہوں گی تو یہ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کی زندگی میں سٹرگل بڑھ جاتی ہے روپیہ پیسہ کمانے میں بھی آپ کو مشکلات کا سمنا کرنا پڑتے ہیں اگر آپ جوب کر رہے ہوتے ہیں تو جوب میں مسئلے بنتے ہیں اور اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو شادی میں بھی پروپلم آتے ہیں ایسے لوگوں کی عام طور پر جب آپ کو یہاں پہ دو لائنے نظر آتی ہیں تو بعض دفعہ پہلے ہی شادی بریک بھی ہو جاتی ہے پہلے ہی شادی ٹوٹ جاتی ہے شادی ان کے فیمیل کے ہاتھ میں بات کر رہا مرد کے ہاتھ پہ ہو تو اس کی زندگی میں بھی زیادہ مشکلات آتی ہیں زیادہ سٹرگل کا سامنا کرنا بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کی بہتری زندگی کے لیے آپ کے پاس یہ خوبصورت آنکھ کا ہونا بڑا ضروری ہے لیکن جب یہ آنکھ نہیں ہوتی تو پھر آپ غلط لوگوں پر اعتبار بھی کرتے ہیں زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں چیٹر لوگ آپ کو زیادہ ملتے ہیں بعض دفعہ آپ کو اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملتے ہیں آپ کو رشتوں کی سپورٹ نہیں ملتی اور زندگی میں آپ خود کو بڑا اکیلا تنہا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فرینز آج میرا تھوڑا سا موڈ ہے موڈ کی بات ہوتی ہے ساری جب موڈ اچھا ہو تو پھر انسان کھل کے ساری باتیں شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو آج مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ کیونکہ جب دل کر رہا ہو خود بھی بتانے کو اور موڈ اچھا ہو تصویر بھی آپ کے پاس پکچر بھی اچھی آئی ہو تو پھر مزہ آتا ہے ریڈنگ کرنے کا تو یہ جو سیکنڈ پور ہوتا ہے یہ لوجک ہوتا ہے سوج بوجھ کا ہوتا ہے پلیننگ کا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ان کی پلیننگ بھی زبردست ہوگی سوج بوجھ بھی زبردست ہوگی اور ان کی ویل پاور بھی زبردست ہوگی ان دونوں کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے یہ آج انگوٹھے کا تو پھر آپ کی ویل پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی کام ہوگا وہ آپ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ دلیری کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا یہ بھلا پارٹ چھوٹا ہو اور یہ فرس پور اتنا بڑا ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا آپ کی سوچ کم ہو جائے گی یعنی کہ آپ فٹا فٹا کوئی کام کر گزریں گے یہ آپ کا یہ سیکنڈ پور چھوٹا ہونے سے آپ کے در جلدبازی آ جائے گی آپ غصے میں جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یک دم غصے میں آکے دوسرے بندے کو تھپڑ مار دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں تو یہ یک جلدبازی میں جو موں میں آئے گا بول دیں گے تو ایسے لوگ عام طور پر بہت زیادہ نقصان میں رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کی عام طور پر نوریشن ناکام رہتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام جو ہوتے ہیں وہ پوری یک سوئی کے ساتھ نہیں کر پاتے پوری پلینی نہیں کر پاتے یہ کام تو پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں سوچتے بعد میں ہیں کہ یار یہ میں نے پنگا تو لے لی ہے اب میں بڑا نقصان کر بیٹھا ہوں یا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کسی چیز کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے کام کوئی نہیں ہے تو ان کے پاس اگر ایک کروڑ روپیہ تھا تو انہوں نے کسی ایسے کامیں لگا دیا جس کا ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تو انہوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ضائع کر دی تو اس لیے یہ جن کا سیکنڈ بور چھوٹا ہوتا ہے یہ اپنی جمع پونجی جلدی ضائع کر دیتے ہیں اپنی جلدبازی کی وجہ سے اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا گھوٹے کا فس پور چھوٹا ہو یہ آپ کا چھوٹا ہے اور آپ کا یہ سیکنڈ بور اتنا بڑھا ہے یہ چھوٹا ہے اور سیکنڈ بور زیادہ بڑھا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کیونکہ یہ پلیننگ دوسرا پور پلیننگ کا ہوتا ہے پھر صرف آپ پلیننگ بنائیں گے بھائی منصوبے بناتے رہیں گے بناتے رہیں گے میں نے یہ کرنا ہے تین ماہ دو ماہ ایک کام کا سوچا نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کرنا پھر کسی اور کام کا سوچنا شروع کر دیا تو جب کام کرنے کا وقت آتا ہے کسی کام کو تو یہ ہمت ہار دیتے ہیں جب آپ کا فس پور چھوٹا ہوتا ہے تو یہ آپ کی ویل پاور کی کمزوری کا بتاتا ہے آپ کی ارادے کی کمزوری کا بتاتا ہے کہ آپ کسی کام کو کمپلیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے آپ کوئی مشکل کام شروع نہیں کر سکتے اس کے لیے جس قدر ویل پاور کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا پھر اگر فس پور بڑا ہوگا تو آپ کسی کام کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے لیکن اگر آپ کے یہ دونوں پور ایکول سائز میں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کا جو ارادہ ہوگا جو آپ کی پلاننگ ہوگی وہ بھی بڑی زبردست ہوگی جو آپ کی پلاننگ یہ ہوتا ہے پلاننگ پھر آپ کی پلاننگ بھی بڑی زبردست ہوگی آپ جو بھی پلاننگ کریں گے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے کام کو مکمل بھی کر پائیں گے تو یہ ہوتا ہے جناب اگر چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا سیکنڈ اگر پور چھوٹا ہو تو بڑا ہو تو اس کا کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے یا لاؤس ہوتا ہے تو اس کے انسان کی شخصیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں یہ یار میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیئے اگر آپ کام اٹھا بہت زیادہ چھوٹا ہو لاغرسہ ہو تو یہ بھی آپ کی ارادے کی کمزوری کپتا ہے اگر یہ انکان اٹھا ادھر تک پہنچتا نا ملانے سے یہاں تک نہ پہنچتا تو ایسے لوگ بھی کم احمد ہوتے ہیں نیکٹیف سوچوں کے مالک ہوتے ہیں اور ایسے لوگ عام طور پر بہت ہی زیادہ میوسی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں اور زندگی میں ترقی نہیں کر پاتے اب جناب جوپیٹر ماؤنٹ کی بات کر لیں جوپیٹر ماؤنٹ یہ ایک کراس کا سائن بن رہے اس کے علاوہ یہ لائن اس طرح سے بن رہی ہے اگر آپ کی یہ لائن اس طرح سے بن رہی ہے تو یہ آپ کے اندر روحانیت سپرچوالٹی پیدا کرتی ہے یہ رنگ آف سلمن کا سائن ہوتا ہے اور اگر آپ کی یہاں سے کھڑی لائن ہے اس طرح سے اوپر کی طرف اٹھیں تو یہ ارلی ایج میں ہی آپ کی کوئی اچھی جاب ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ یہ جاب کر رہی ہے تو ایسے لوگوں کو جاب ضرور ملتی ہے جب جوپیٹر پہ آپ کو یہ کھڑی دو لائنیں اس طرح سے ملیں اگر ایک لائن بھی ملتی ہے یہ بھی آپ کی اچھی جاب ہو جاتی ہے اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مکام آپ کو ملتا ہے اور جو کراس ہوتا ہے جوپیٹر پہ کراس بھی بڑا اچھا مانا ہے تو یہ جو کراس ہوتا ہے یہ آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے کمی نہیں ہونے دیتا آپ سائی بے علم بھی ہوتے آپ علم پامیسٹی علم نجوم آسٹرولوجی اس طرح کی علوم میں بھی آپ دلچسپی لیتے ہیں اور روحانیت کے ساتھ بھی آپ کو لگاؤ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو بڑا سپرچول دیکھا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ماشاءاللہ کافی بڑا ہے کافی بڑا ہے شروع میں تھوڑا دبا ہوا ہے تو زندگی کے جو پہلے پچیس تیس سال ہوں گے وہ ان کے تھوڑی سی بڑی پریشرائز زندگی ہوگی وہ تھوڑا سا ان کا ٹف ٹائم گدرے گا اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پچیس سے تیس سال کی زندگی ان کی تھوڑی سی ٹف ہوگی تو وہ ان کی آپ زندگی کی لکیر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی کی لائن میں اس طرح سے جزیرے بنیں یہاں تک تو یہاں تک نقریبہ ان کی پچیس یا تیس سال عمر بان جاتی ہے تو یہاں تک تو ان کی زندگی میں مشکلات رہیں گی صحت کیشو بھی ہو سکتے ہیں اور گریٹو ٹینشن ہے اور سٹرگل بھی ہو سکتی ہے اور جب آپ کی زندگی کی لائن کے ساتھ یہ برین لائن بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اس طرح سے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آجیے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے زندگی کی لائن جب آپ کی لمبی ہوتی ہے یہاں سے آکے یہاں تک دارک ہے تو تقریباً پچیس سال کی عمر سے لے کے ستر سال کی عمر تک ان کی صحت بہت اچھی لے گی ستر کے بعد آہستہ آہستہ پھر یہ زندگی کی لائن مدم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سیمنٹی کے بعد یا سکسٹی فائف کے بعد دقریباً ان کی صحت تھوڑی سی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی یا شروع میں بچپن میں ان کی صحت اتنی اچھی نہیں تھی یا ان کی زندگی میں سٹرگل تھی تو یا آفٹر سکسٹی فائف ان کی صحت تھوڑی بہت گڑ بڑ کر سکتی اور سکسٹی فائف کے بعد بھی تھوڑی سی مشکلات تھوڑی سی پرابلم زندگی میں آ سکتی ہیں باقی اگر آپ ان کا وینس ماؤنڈ دیکھیں یہ وینس ماؤنڈ ہوتا ہے تو وینس ماؤنڈ سے ہم کیا دیکھتے ہیں زندگی کی اسائشیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا روپے پیسے والا ہوگا وہ کتنا اچھا کھائے گا کتنا اچھا پینے گا کتنی اس کی شاندار زندگی ہوگی تو یہ ماشاءاللہ بتا رہا ہے کہ بہترین ان کی زندگی ہوگی چھوٹی چھوٹی لائن ہے یہ اس طرح سے جو ذہن میں ٹینشنیں پرشانیاں چل رہی ہوتی ہیں یا انسان جو بہت زیادہ سینسٹیف ہوتا ہے یہ سینسٹیف ہونے کا سائن ہے دل زندگی اور دماغ کی لکیر کا آپس میں ملا ہوا ہونا تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں باتوں کو دل پہ زیادہ لیتے ہیں آپ ان کو کوئی تانہ دے دیں یہ وہ تانہ ان کے دلوں دماغ سے نکلے گا نہیں ساری رات سوچتے رہیں گے پریشان رہیں گے اس نے مجھے تانہ دیا تو تانہ دیا کیوں ان کے ٹینشن لیں گے بہت زیادہ سوچیں گے اس کے علاوہ یہ جو دو لائنیں اس طرح سے زندگی کی لائن سے نکلتی ہیں اس طرح سے اور پھر یہاں پر ایسے گھڑمونڈ ہوتی ہیں اور یہاں سے پھر ایک لائن بنتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ زندگی میں سٹیبلٹی کی کمی ہوتی ہے تو بچپن سے لیکن تیس سال کی عمر تک ان کی زندگی میں کوئی زیادہ سکون نہیں ہوگا ٹینشن نہیں ہوگی اور جو بھی ان کی میریگ لائف ہوگی وہ بھی ڈسٹرپ ہوگی اگر تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے شادی ہوتی ہے تو میبھی شادی بھی بریک ہو جائے یعنی کہ یہ اس طرح سے اس کو ہم پڑھ دیں تو اب اگر ہم شادی کی لائن کو دیکھیں تو زندگی کی لکیر کو دیکھیں تو زندگی کی لکیر لمبی ہے سترستی سال تک یہ جو ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی گورڈین اینجل لائن بھی چل رہی ہیں تو یہ مختلف لوگ ان کو سپورٹ کریں گے یعنی کہ پہلے ان کو کوئی ایک رشتہ سپورٹ کرے گا پھر دوسرا رشتہ سپورٹ کرے گا تو کسی نہ کسی رشتے کی ان کو سپورٹ ملتی رہے گی لیکن اگر یہاں پہ آپ دیکھیں یہ یہاں سے ہم آپ کے جیون ساتھی آپ کے لائک پارڈنر کو بھی پڑھتے ہیں یہ تھی ان کی زندگی کی لکیر اگر ان کی زندگی کی لکیر کے ساتھ یوں اس جگہ پہ یہ گارڈین اینجل لائن اس طرح سے چل دینا تو یہ پھر یہاں پر ان کی شادی ہو جانی تھی اور یہ شادی کی لائن یہاں سے ہم شادی کی ٹائمیں نکال لیتے ہیں تو تقریباً پچیس سے تیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہوتی اور پھر یہ ان کی پارڈنر کی لائن یوں ساتھ ساتھ زندگی کی لائن کی ساتھ چلتی تو پھر ان کی ایک ہی شادی ہونی تھی اور ان کو ایک بڑا محبت کرنے والا لائف پارڈنر ملنا تھا یہ اس چیز کا پھر یہ سائن بننا تھا لیکن یہاں پر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی یہاں پر ہمیں یہ لائن ٹکڑوں میں چلتی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ریلیشن بریک ہوں گے ان کی جو بھی پہلی شادی ہوگی وہ ٹوڑ جائے گی اور اگر کوئی شادی کامیاب ہوگی بھی تو وہ اولڈ ایج میں جا کے کامیاب ہوگی یعنی کہ پینتیس چالیس پہ جا کے جو یہ شادی کریں گی نیر باؤڈ پینتیس چالیس پہ جا کے وہ شاید کامیاب ہو جائے لیکن اس سے پہلے پہلے جو بھی ان کی شادی ہوگی وہ ڈیمج ہو جائے گی دیکھیں میں شادی کی لائن پہ نہیں ابھی گیا شادی کی لائن پہ ابھی ہم گے ہی نہیں ہیں میں نے یہی سے ان کا پکڑ لی ہے کہ ان کی شادی میں مسئلے بن جائیں گے کیونکہ زندگی کی لائن جب آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی میری لائف کو ڈسٹرب کر دیتی ہے اور جب آپ کی یہ گارڈین اینجل لائن یہاں سے بھی ہم شادی کو ریڈ کر لیتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر سٹیٹ سیدھی لائن ہوتی اس طریقے سے تو پھر ان کی شادی بڑے اچھے طریقے سے چلنی تھی لیکن یہ لائن بریک ہوئی ہے تو گارڈین اینجل لائن تو اس وجہ سے ان کی شادی میں مسئلے بالکل آئیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ان کی جو ایک منٹ ہے رہے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ صحیح آئے کہ میں کس لائن کی کیا بات کر رہا ہوں دماغ کی لائن بلکل پہلے سیدھی چلتی ہے اور ہلکا سا پھر مون کی طرف جھکتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ روحانیت سپیرچویلٹی کی طرف مائن ہوگی شروع میں بہت پلیکٹیکل لائف گزاریں گے اور آہستہ آہستہ پھر یہ توڑا سا تخلیقی کاموں کی طرف آ جائیں گی ان کے شائری پویٹی میوزک آسٹالوجی نیمرالوجی پامیسٹی ان علوم میں یہ بہت زیادہ دلچسپی لینے لگ جائیں گی اور روحانیت میں بھی یہ بہت زیادہ دلچسپی لینے گی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ان کی جو دل کی لائن کو بھی میرے حالے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ان کی ہارٹ لائن ہے تو ہارٹ لائن جب آپ کی اس طرح سے چلتی ہے اور یہاں پر اس طرح سے جزیرہ بنتے ہیں پھر اس میں ایسے ایسے ڈوٹ آتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک آسان سا فرمولہ ویک ہوتا ہے وہ دل کا پیشنٹ بھی ہوتا ہے اور اگر پہلے ابھی تک اس کی دل کی بیماری شو نہ ہوئی ہو تو پھر وہ چالیس پچاس سال کے عمر میں جا کے دل کی بیماری شو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو آپ کا سانس پھولنا شروع کر دیتا ہے آپ کا جسم درد کرنا شروع ہو جاتا ہے سپیشلی سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہے یہ پہلا سائن ہے آپ کی ہارٹ پیشنٹ ہونے کا کہ سب سے پہلے آپ کا ساز پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دل پہ جب یہ اس طرح سے جزیرہ ہوتا ہے تو یہ کبھی کبھی پہلی شادی آپ کی بریک ہونے کا بھی سائن ہوتا ہے کوئی دلی صدمہ ملتا ہے کوئی شادی بریک ہوئی تب بھی زیادہ لڑکی کی زندگی تباہ ہوتی ہے وہ سمجھ دیا کہ اس کی زندگی دیمج ہو گئی ہے ایک دھبا لگ گیا ہے ایک بدنامی کا اس کو ان کے چیز مل گئی ہے بدنامی مل گئی ہے تو اس لحاظ سے وہ زندگی میں کافی زیادہ ڈسٹرمنس ہوتی ہے کہ لڑکی کے لیے شادی اس کے لیے سب سے اہم ایمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں آنے والی خوشیوں کا کامیابیوں کا انصار ہوتا ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو بلکل ان کی جو بھی شادی ہوگی وہ ڈیمج ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ جزیرہ بنا ہوئے ہیں یہاں پہ لائنیں کٹ ہیں تو بلکل شادیوں میں کوئی ان کو زیادہ سکھ سکون نہیں ملے گا چاہیے ایک شادی کریں یا دو شادیاں کریں یا تین شادیاں کریں شادیوں میں کوئی زیادہ سکھ سکون نہیں ملے گا کیونکہ دل کی نائم کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ دل جو ہے وہ ان کے اندر ایک بیچینی پائی جاتی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے دقریباً پینتیس کا ٹائم شروع ہو جاتے ہیں پینتیس چالیس والا پینتیس چالیس کے بعد بھی اگر دیکھیں تو دل کے اندر ایک بیچینی پائی جاتی ہے دل کے اندر سکون نہیں ہوتا اور ایسے لوگ تھوڑے سے جلدی ڈپریشن میں جاتے ہیں اور کوئی بھی ٹینشن آجائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ زندگی کی لکیر کے ساتھ یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ ان کی قسمت کی لکیر بڑی بیترین ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے تو بالکل ٹریفنگ یہ بیرونے ملک سفر ضرور کریں گی چاہیے ہاتھ جمرا کرنے جائیں ٹریفل یہ کر سکتی ہیں یہ لائن بین کو ٹریفل کروا دے گی یہ لائن بین کو ٹریفل کروا دے گی جو لائن مون سے قسمت کی لائن کے ساتھ جڑتی ہے وہ بھی آپ کو ٹریفل کرواتی ہے اگر یہاں پر الکی الکی لائنیں موجود ہوں تو یہ بھی آپ کو ٹریفل کرواتی ہیں کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکی رہی ہوتی ہیں اگر ان کا روحشتی کیسی جوپیٹر کی طرف ہو یا اس طرف ہو تو یہ سو فیصد آپ کو ٹریفل کرواتی ہیں اور اگر کوئی بہت لمبی لائن ایسے قسمت کی لائن کے ساتھ جڑ جائے پھر آپ کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی کسی باہر کے بندے کے ساتھ شادی ہوتی ہے جو آل ریڈی باہر کے ملک سیٹل ہوتے ہیں اب ہم ان کی قسمت کی لائن کی بات کر لیتے ہیں قسمت کی لائنیں ان کے ہاتھ میں ہمیں دو نظر آ رہی ہیں یہ یہ بھی ان کو کسی نہ کسی رشتے کی سپورٹ ملے گی کہیں نہ کہیں سے ان کو انکم آئے گی یہ سپورٹ کی لائن ہوتی ہے آپ کو کسی بین کی سپورٹ مل دی ہے کسی بائی کی سپورٹ مل دی ہے اور یہ جو قسمت کی لکی رہی یہ بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ ایک اچھی ان کی جاب ہو جائے گی اور کمز کم فورٹی فائب تک ان کو کوئی مسئلہ روپے پیسے کے حوالے سے نہیں ہوگا چالیس کے بعد جا کے یہاں پہ یہ قسمت کی لائن بریک ہوتی ہے اور دوبارہ یہ یہاں سے سٹارٹ لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس سے پینتالیس کے درمیان ان کی زندگی میں کوئی تھوڑا بہت چینج ضرور آئے گا ان کی زندگی کے حوالے سے ان کے کیریئر کے حوالے سے لیکن وہ کوئی بہت بڑا چینج نہیں ہوگا دوبارہ تھوڑ سے پرابلم ضرور آئیں گے لیکن دوبارہ یہ قسمت کی لائن چل پڑتی ہے اور پھر یہ آگے بڑے زبردستی کے سے چلتی ہے اور دل کی لائن سے جب یہ تین شاخص لیکے سے نکلتی ہیں تو ایسے لوگ انتہائی خوبصورت دل کے مالک ہوتی ہیں روحانیر بھی پائی جاتی ہے ایسے لوگ دوسروں کی مدد کرنے والے بھی ہوتی ہیں اور یہ جو لائن نیچے کی طرف گرتی ہے یہ تھوڑی سی انسان کے اندر مایوسی ڈپریشن جو انسان کو اپنے رشتوں سے توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو لائن ہوتی ہے اگر لائن یوں جا کے دل کی لائن آپ کی نیچے کی طرف گرتی ہے تو یہ آپ کو جو اپنے رشتوں سے توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں اور دل آپ کا بلے طریقے سے ٹوٹتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اگر دل کی لائن سے لائنیں نیچے کی طرف گریں یہ بھی انسان کو جو رشتوں سے دکھ تکریفیں ملتی ہیں یہ اس کا سائن ہوتا ہے اور اگر دل کی لائن پر اس طرح سے جزیرے بنیں یہ بھی دل کی تکلیف دل کا دورہ پڑھنا یا دل سے ریٹڈ کوئی پرابلم اس کا بھی سائن ہوتا ہے اور جو دل کو دکھیں ملتے ہیں آپ کو چیٹ کرتے ہیں یا بعض دفعہ آپ کی ڈائی وورس ہو جاتی ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن بریک نہیں ہوتی بلکہ آپ دیکھیں گے گور کے ساتھ اگر آپ کو اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو یہ قسمت کی لائن بریک نہیں ہو رہی بلکہ یہ اوپر جا رہی اور یہاں سے ایک اور لائن بھی نکل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چالیس پہ جا کے اللہ تعالی کو کوئی کامیابی دے گا ان کی زندگی میں اور بہتری آئے گی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہاں پہ ایک لائن نے اس کو کٹا ہے تو یہ بھی دماغی دور پر یہ کوئی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گی اور اس میں لائن کو کامیابی ہاں دے گا لیکن جب یہاں پہ تھوڑا سا کراوس بنتا ہے تو اس لمحے تھوڑی سی پرابلم تھوڑی سی ٹینشن انسان کو ملتی ضرور ہے اسی طرح اگر آپ دل کی لائن کو بہت زیادہ زوم کر کے دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو دل کی لائن میں بھی اس طرح سے کٹ نظر آتی ہیں اور یہ جزیرے سے نظر آتی ہیں تو جو بتاتے ہیں کہ دل کے اندر بے چینی رہے گی اور دل کے اندر ڈیپریشن رہے گا اور ڈیپریشن ظاہر ہے انسانہ خود ہی مت کر کے ڈیپریشن سے نکلتے ہیں یہ وہ لائنیں مرکری ماؤنٹ پر چھوٹی انگلی کی نیچے یہ کھڑی لائنیں بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ دل کے بڑے اچھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں شفا ہوتی ہے ایسے لوگ دل کے دکھ درد بانتے ہیں اور عام طور پر ڈاکٹرز کے ہاتھ میں اگر یہ والا سائن ہو اس کو میڈیکل سٹیگما کا سائن کہتے ہیں ایسے ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے بڑی شفا رکھی ہوتی ہے وہ جو بھی میڈیسن لکھ کے دے دے بندہ وہ کھا لے بندے کو آرام آ جاتے ہیں ایسا ہی اللہ کا کرم ہوتا ہے بندے پہ تو فرنڈز یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو قسمت کی لکی رہے ان کی بڑی زبردست ہے یہ دیکھ لیں آپ اس طریقے سے دو یا تین جگہ سے انکم آئے گی یہ ساری کامیابی کی لائن ہے روپے پیسے کے حوالے سے ففٹی کے بعد دو یا تین جگہ سے ان کو انکم آئے گی یہ ان کے سائے بے علم ہونے کا سائن ہے یہ والی جو لائنیں ہیں کہ ان کے باس اچھا خاصا نالج ہے نالج کی کمی کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ان کی نیم فیم کی لائن ہے شورت کی لائن جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی دے دیتے ہیں اور وہ بھی دو شاخہ ہو اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم ضرور دیتے ہیں یہاں بھی کھلکہ سا کروس بن لیں تو زندگی میں ایک دفعہ ان پر کوئی جھوٹا الزام ضرور لگے گا اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی یہ بھی آپ کے اچھی بزنس کی سوج بوجھ ہوتی ہے ایسے لوگ بڑے سائی بے علم ہوتے ہیں کوئی کاروبار کرنا چاہیں بزنس کرنا چاہیں تو اس کی سوج بوجھ ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے نیم فیم کی اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم ضرور دے گا اور یہ نیم فیم ان کو تقریبا نہیں یہاں سے ان کی زندگی میں مجھے بہتری نظر آ رہی ہے تو چالیس کے بعد آگے جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی اس میں ان کی انکم بھی بڑے گی روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس آئے گا اور چالیس کے بعد یہ جو بھی شادی انکی ہوگی ہو جاتی ہے سینسٹیف زیادہ ہے نا تو جب بندہ سینسٹیف زیادہ ہوتا ہے تو دل کے اندر بیچینی زیادہ ہوتی ہے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی فیل کرتے ہیں تو ان کو یہ اپنی اس بری عادت پر تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بلکل چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہ زیادہ لیا کریں باقی اللہ تعالیٰ نے ان کے آت میں بڑی زبردست شورت کی لائن دی ہے تو جب یہ اتنی بڑی آپ کے پاس شورت کی لائن ہو اتنی بڑی قسمت کی لکیر ہو تو یہ آپ کو لکھ پتی سے کروڑ پتی بنا دیتی ہے یہ اتنی اچھی لائن ہے تو ماشاءاللہ روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا زندگی میں ترقی کریں گی یہاں پہ ہمیں منی ٹرائنگل نظر نہیں آرہا یہاں سے یہ ہوتی ہے بزنس کی لکیر اور یہ پھر اس طرح سے منی ٹرائنگل بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے جب یہ ٹرائنگل نہیں ہوتا لیکن قسمت کی لائن آپ کی بہترین ہوتی ہے شورت کی لائن بڑی بہترین ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پیسہ روپیہ پیسہ تو کھلا آتا ہے لیکن یہ پیسہ جمع نہیں کر پاتے کہیں نہ کہیں کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں اپنے بینک بھائیوں کی مدد کر دی اپنے رشتوں پر پیسے خرچ کر دیئے کہیں نہ کہیں یہ پیسے اپنے خرچ کر دیتے ہیں بینک اکاؤنٹ نہیں ان کا بنتا بینک میں ان کے پاس اچھی خاصی سیونگ نہیں ہوتی تو میں یہی کہوں گا کہ تھوڑی سی سیونگ کی عادت بھی ان کو ڈالنے کی ضرورت ہے یہ سیونگ بھی کریں اور واقعی جو پیٹر فنگر جو ہوتی ہے یہ انسان کی لیڈرشپ کوالٹیز کا بتاتی ہیں نالج کا بتاتی ہیں تو اچھا ہے نالج بھی اچھا ہے لیڈرشپ کوالٹیز بھی ٹھیک ہیں سیٹرن کی فنگر تھوڑی سی ہلکی سی یہ ادھر جو کری ہے سن فنگر کی طرف تو تھوڑا سا ان کے اندر یہ ضرور یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مجھے اللہ تعالی نیم فیم دے بلکل اللہ تعالی ان کو نیم فیم دے گا اور یہ جو سن فنگر ہے یہ بھی ان کی اچھی ہے اچھی لینٹ میں ہے تو یہ جب دونوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں تو ایسے لوگ ملٹی ٹیلینٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ایسے لوگ ان کو نیم فیم بھی دیتے ہیں اور ملٹی فنگر جب آپ کی جہاں تک ہوتی ہے تو ایسے لوگ اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں سائے بے علم ہوتے ہیں اور زندگی میں بہت زیادہ ترقی بھی کرتے ہیں آپ لوگ اگر بور نہیں ہو رہے تو میں تھوڑا سا رائٹ ہینڈ بھی ان کا ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ اگر جو چیزیں میں لیفٹ ہینڈ پہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں وہ اب ہم رائٹ ہینڈ پہ ان کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے رائٹ ہینڈ پہ ہم وہی لائنیں ڈسکس کریں گے جو اگر کوئی نئی چیز ہوگی تو تو یہاں پہ دیکھیں یہ سینسٹی میں حساس ہیں یہ چیز میں بتا چکا ہوں زندگی ان کی لمبی ہوگی یہ بھی میں بتا چکا ہوں یہاں پہ آکے تھوڑی سی سکسٹی پہ آکے ساٹھ سال کے عمر میں آکے یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم آئیں گے سیت کے حوالے سے لیکن آگے پھر ان کی سیت بہتر ہو جائے گی یہ بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو زنی ٹینشن ان کی زندگی میں بہت رہیں گی یہ دیکھ لیں آپ کمز کم پینتیس سال کی عمر تک یہ زنی ٹینشنی رہیں گی یہاں سے لیکن یہاں تک پینتیس چالیس سال ایج بن جاتی ہے تو پینتیس سال کی عمر تک تو لازمی ان کی زندگی میں زنی ٹینشنی رہیں گی اور اس کے بعد آگے پھر آہستہ آہستہ یہ اس زنی ٹینشن سے باہر نکلیں گی کیونکہ یہاں پہ یہ جب لائنیں کاٹتی ہیں نا دماغ کی لیکن کوئی یہ زنی ٹینشن ہی دیتی ہیں اس کے بعد پھر آگے چالیس کے بعد آگے ان کی جو دماغ کی لیکنی رہا وہ بڑی بہترین ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دل کی لائن کی بات کریں تو ایسے لوگ بڑے تھوڑ سے فلرٹی نیچر کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے خوش مزاج ہوتے ہیں اسی مزاج کرنے والے ہوتے ہیں اور باتیں بہت کرتے ہیں جن کے پاس یہ دل کی لائن یہاں سے یہ نا شاکے نکلتی ہیں ایسے لوگ تھوڑے سے خسن پرست بھی ہوتے ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں اسی مزاج کرنا بھی پسند کرتے ہیں اور بڑے زندہ دل ہوتے ہیں اور جب آپ کی یہاں پر یہ کھڑی لائنیں ہوتی ہیں تو یہ بھی ایسے لوگ دوتروں کے دکھ درد بانٹنے والے دل کے بڑے پیارے ہوتے ہیں اور دوتروں کی ہیلپ کرنا ان کو اچھا لگتے ہیں اور یہ مارس پر جو لائنیں ہوتی ہیں یہ انسان کے اندر جو شدید غصہ ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے یہ کبھی کبھی اس کا بھی بتاتی ہیں اور کبھی کبھی یہ کوڑک چہری سے ریلیٹیڈ اگر کوئی پرابلم آنی ہونا کوئی قانونی مسئلہ بننا ہو تو یہ اس کا بھی بتا دیتی ہیں تو پھر کسی اپنے کی وجہ سے آپ پر کوئی کوڑ کا کیس بن جاتے ہیں یا یہ لائن اس طریقے سے کٹے یہ مریخ کا ایڈیا ہوتا ہے یہ مریخ کا اس لائن کا اس کے ساتھ کنیکشن ہو جائے یا اس لائن کا قسمت کی لائن کو یہ لائن کٹ دے تب بھی کوڑک چہری سے ریلیٹیڈ آپ پر کیس بن جاتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی یہ لائن اس طریقے سے نیچے آتی ہے ایسے ادھر سے یہ ادھر بھی مریخ ہے ادھر بھی مریخ ہے تو یہ دماغ کی لکیر کو کٹے کسمت کی لکیر کو یہ کٹے تو ادھر سے بھی کوڑ کیس بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی ادھر سے بھی کوڑ کیس بن جاتے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو باقی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں ان کی قسمت کی ڈبل لکیر نظر آتی ہے ایک قسمت کی لکیر ان کی یہ ہے اور ایک قسمت کی لکیر ان کی یہ ہے تو یہ تو ان کی ختم ہو جائے گی یہاں پر رکھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی وہ تیس پینتیس سال کی عمر سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گی دیکھیں ابھی ہم نے شادی تک نہیں پہنچے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر قسمت کی لائن چلی ہے رکھ گئی ہے ختم ہو گئی ہے یہاں سے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی قسمت کی لائن بہت زیادہ مدم ہوئی ہے یہاں پر بھی مدم ہے یہاں پر بلکل ہی ختم ہو گئی ہے اور پھر یہ چالیس کے بعد دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے یہاں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کی زندگی میں بہتری آئے گی وہ چالیس کے بعد پینتیس سے چالیس کے درمیان زندگی میں بہتری آنا شروع ہوگی اور چالیس سال کی عمر تک یہ ان ٹینشن اور ان پرابلم سے باہر نکل جائیں گی آگے اللہ کرم کرے گا ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرقے سے پڑھتے ہیں تو باقی آپ دیکھ لیں یہاں پر وہ شورت کی لائن یہاں پر بھی ان کی بڑی واضح ہیں تو شور ہو گیا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو دو تین کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا اورڈ این میں ان کے پاس روپیا پیسہ بھی آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شورت یہ شورت کی لائنی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دو تین کاموں میں نیم فیم دے گا اور بڑا پائن کا اچھا ہوگا زبردست ہوگا یہاں پر ان کو تھوڑا سی زینی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں یہاں پر بھی دل کی لائن سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں تو 47 سے لے کے 50 کے درمیان میں بھی ان کو کچھ دلی دکھ ملیں گے کچھ اپنے رشتوں سے دکھ تکلیفیں مل سکتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں باقی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ان کا جو ہے نا وہ خطے بزنس وہ نظر آ رہے ہیں ایک لائن یہ بن رہی ہے ایک لائن یہ بن رہی ہے لیکن اس نے ایسے اس کو کٹ ہے پھر ایسے کٹ ہے تو کچھ نہ کچھ ان کا منی ٹرائی انگل بن رہے اگر یہ بہت زیادہ دارک اس طرح سے منی ٹرائی انگل بنتا تو پھر ان کے پاس زیادہ دولت آنی تھی اور انہوں نے سیونگ بھی پیسہ کرنا تھا لیکن رائٹ ہینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیونگ کی کوشش کریں گی اور تقریباً 50% اس میں کامیاب ہوں گی کچھ نہ کچھ یہ اپنا بینک بیلنس بنانے میں کامیاب ہوں گی اور یہ جو لائن ہے یہ ان کے جو بزنس کرنے کا سکل ہوتا ہے یہ اس کا ابتہت ہے تو بلکل یہ بزنس کرنے کا بھی سوچیں گی کوئی اپنا کام شروع کریں گی اس میں بھی اللہ تلائن کو کامیابیاں دے گا اور یہ جو قسمت کی دو لکیریں ہیں یہ بھی ان کو کچھ نہ کچھ بینیفیڈ یہ قسمت کی دو لکیریں ان کو یہاں پہ یعنی کہ بائیس سال کی عمر سے لے کے اٹھائیس سال کی عمر تک یہ دونوں قسمت کی دو لکیریں ان کو سپورٹ کریں گی ان کی اچھی جاب بھی ہو جائے گی یہ روپے پیسے کی ان کو کوئی کمی نہیں ہوگی یہاں پہ ان کا ایک کام ختم ہو جائے گا میبی شادی بریک ہو جائے پھر یہ لائنہ اپنا کام شروع کر دے گی تو اس کے بعد یہ کام جب کرے گی تو آگے اللہ تعالیٰ پھر ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا ان کے روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا اب ہم ان کی شادی کی لائنز کو دیکھ لیتے ہیں کہ شادی کی لائنیں کیا کہتی ہیں شادی کی لائنیں آپ دیکھ لیں میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا ٹوڑ جائے گا یہ بریک ہو جائے گا اور یہ بھی اینڈ پہ جا کے تھوڑا سا دو شاخہ ہو رہے ہیں اور اس میں بچوں کی لائنیں بھی شہ رہی ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ پینتیس کے بعد اگر ان کی جو بھی شادی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کم سکم دو تین بیبی بھی دے گا لیکن اس میں بھی تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں اب اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ آپ غور کر کے دیکھ لیں شادی کی لائن کو بالکل اینڈ پہ جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایسے ایسے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شادی میں تھوڑے بہت پرابلم آئیں گے اگر ان کی سیکنڈ میریج بھی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں یہ جو لائنیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں تو کم سکم دو تین بیبی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا یہ ان کی جو دوسری شادی کی لائنیں وہ بھی ہم دیکھ لیتی ہیں اگر انہوں نے مجھے بیجی ہوئی ہے یہ میں چیک کر لیے یہ دیکھ لیں آپ بہت واضح ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ پہلا ریلیشن بریک اور دوسرے میں تھوڑی سی یہاں پہ ایسے لائن ویک ہے اس میں ان کے دوسری جو ان کی شادی ہوگی اس میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور آئیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کو اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو مایوس سی ڈپریشن سے نکالنا ہوگا یہ ان کی بلکل شادی کی رائٹ ہینڈ کی لائن بھی ہمیں نظر آگئی ہے یہاں پر جب دو لائنیں ہوں گی نا عورت کے آدمیں پھر تو سو فیصد اس کی پہلی شادی بریک ہو جائیں گی اور یہ جو دوسری ہے اس میں اولاد اللہ تعالی ان کو دے دے گا لیکن یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ٹوٹے گی نہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پرابلم کچھ نہ کچھ مسئلے شادی میں آ سکتے ہیں سو فیصد یعنی کہ اس کی بھی گرنڈی نہیں دی جا سکتی کہ بہت بہترین شادی ہوگی شادی میں کچھ نہ کچھ پرابلم کچھ نہ کچھ ایشو ضرور آئیں گے تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے میرا سمجھانے کا انداز اچھا لگ ہے میرا ٹیچنگ کا وے ہے اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیپٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیکن تصویریں آپ نے اتنی ہی بہترین اور صاف بیجنی ہے جیسے آپ نے اس ویڈیو پہ آپ نے ارزلڈ دیکھ ہے اس لیول کی اتنی ہی صاف اور کلیر اگر آپ کے آت کی لائنیں ہوں گی تو پھر آپ کی ریڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی اگر آپ ویڈیو بنانا نہیں ہوگی تو ویڈیو بھی پھر زبردست بنیں گی باقی آپ کی جنم کنڈلی بھی بنیں گی آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائیں گے باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و قرب رکھیں اپنی فاظت میں رکھیں آمین اللہ حافظ